پنجاب سردار عثمان بزار کے آبائی گاؤں کی سنی گئی ڈیڈی خان بارتھی میں ستر سالوں بعد نازہ سنٹر کا قیام قبائلی لوگوں کے لیے مکمل سہولیات فاہم قبائلی لوگوں کے شناختی کارڈ میں علاقہ غیر کی وجہے تحصیل کوہی سلمان لکھا جائے گا پنجاب بھر میں متعددی بیماریوں کے خلاف جاری پروگرام متاثر حکومت پنجاب نے پندرہ سال کے بعد صوبے بھر میں ویکسینیٹر بھرتی کرنے کی منظوری دے دی آٹھ بیماریوں کی ویکسینیشن مکمل کرنے والے پندرہ سو سے زیادہ ویکسینیٹر بھرتی کیے جائیں گے ملتان، دیڈی خان، بھاولپور، بھاولنگر سمیت دیگر ازلا میں ویکسینیٹر بھرتی ہوں گے ملتان میں ٹوینی ڈاکٹرز کی ریجسٹریشن تیرہ آگستہ بن کالج آف پیزیشن اینڈ سرجنس نے ٹوینی ڈاکٹرز کی ریجسٹریشن نہ کرنے کا اعلان کر دیا حکومت پنجاب اور محکمہ صحت کی جانب سے انڈیکشن نہ ہونے پر پتی سو ڈاکٹرز کی ٹویننگ ریجسٹریشن سے محرومی کا خدشہ ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن نے داخلے نہ کرنے پر احتجاج کا اندھیہ دے دیا مسیحہ ہی نہیں تو مسیحہ ہی کون کرے گا میاں والی ڈی ایچک اسپتال میں سٹاف کی کمی متعدد سپیشلس ڈاکٹرز نرچز اور پیرامیڈکل سٹاف کی تائناتی نہ ہو سکی مریض بڑے شہروں کا رخ کرنے پر مجبور کہتے ہیں سپیشلس ڈاکٹرز کے متعدد بھامیاں خالی پڑی ہیں تو کامے والا سے نوٹس لینے کا مطالبہ محلق ووا کرونا کا زور ٹوٹ گیا پاکستان میں معاملاتیں زندگی بحال ہونا شروع شہری اولیا میں میٹرو اور فیڈر بس سروس چار ماہ بعد بحال کر دی گئی سو سے زائد فیڈر بسیں مقلی روٹس پر دورنے لگیں شہری خوش انتظامیہ کے مطابق بس میں زائد مسافروں کو سوار نہیں کیا جائے گا بہاول پور میں کھیلوں کے حوالے سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے اچھی خبر کھیلوں کی سرگرمیوں کے لیے ڈرنگ اسٹیڈیم کو کھول دیا گیا کرکٹ گراؤنڈ، ہاکی گراؤنڈ، فوٹبال اور باسکٹبال کے گراؤنڈ بھی شہریوں کے لیے کھول دیا گیا بہاول پور کے چڑیا گھر میں آٹمہ بعد رون کے بحال ہونا شروع مختلف شہروں سے تفریق کے لیے شہریوں کی چڑیا گھر آمد بچے چڑیا گھر پہنچ کر پرجوش ماسک کا استعمال لازمی قرار چڑیا گھر انتظامیے کی جانب سے کرونا پولیسی پر عمل درامد کروایا جانے لگا مسلسل مہنگا ہونے والا سونا آج سستا ہو گیا ملتان میں فیتولہ سونا کی قیمت میں دو ہزار روپے کی کمی چوبیس کیرٹ فیتولہ سونا کی قیمت ایک لاکھ بائیس ہزار روپے ہو گئی کل سے اب تک سونا کی قیمت میں دس ہزار روپے فیتولہ کمی ہو چکی پاکستان فیبلز پارٹی کے احضر دران کی حکومت پر تنقید کہا مدرعاظم نے عوام کو کچھ نہیں دیا موجودہ حکمران ٹولہ نیاب کو بطور عالی استعمال کر رہا ہے سیکٹی انفرمیشن فہد بھٹی بولے عوام کو فوری ریلیف دیں ورنہ دما دم مست کل اندر ہوگا ادھر خانے وال میں دریشت صدر فیبلز پارٹی مدرخان نے حکومتی حکامات کو انتقامی کاروائیاں قرار دے دیا جشنی آزادی میں ایک دن باقی شہر شہر نگر نگر وازار سچ گئے ملتان ڈیجی خان رحمہ خان سمید سرائی کی خطے میں سجابتی سامان کے سٹالز پر شہریوں کا رش لوگ سب دھلالی برچم شنڈیاں باجز اور دیگر اشیاں خریدنے بازاروں میں امڑائیں بچے اور بڑے سبھی یومی ازادی بھرپور طریقے سے ملانے کے لیے پراز ملتان میں انرویل انٹرنیشنل کے درہ تمام جشنی آزادی ریالی کے نکاز خواتین باہن میں موزوری کے تعاون سے ریالی نکالی گئی خواتین کی باری تعداد میں شرکت پاکستان زندہ بات کنارے بھی لگائے گئے زامیہ مزفرگر کے یومی ازادی کو بھرپور طریقے سے منانے کا فیترہ ڈیپٹی کمیشنر نے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر عمران شمز کو فوکل پرسن تائنات کر دیا فیاس پارک میں قومی پرچموں کی بہار پاکستان اور کشمیر کے جھنڈے لگا دیئے گئے مرکزی تقریب زلہ کاؤنسل ہال میں مراقی طور جشنی ازادی کے مناسبت سے بہاولپور میوزیم میں تصویری نمائش ریڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر احسان جمالی نے تصویری نمائش کیف جتا کیا بولے تحریک پاکستان ہمارے نوجوانوں کے لیے مشلے راہے تصویری نمائش میں تحریک پاکستان کو اجاگر کیا گیا ہے ملتان میں جشنی ازادی منانے کے لیے معذور افراد بی پرجوش سماجی تنظیم مین سٹریم اسوسییشن کی جانب سے معذور افراد کو اکٹھا کر کے رنگرنگ تقریب کا نکات معذور افراد کی جانب سے ملی نغمے پڑے گئے دوسری جانب احکمہ صحت کی جانب سے بی ایچ یو گلگشت میں جشنی ازادی کا کیک کاتا گیا اور فلانٹیشن بھی کی گئے محرم الحرام کے حوالے سے انتظامات میٹو پلٹن کارپریشن کی جانب سے تیاریاں شروع کر دی گئیں جلوس کے روٹس پر لائٹس کے نظام کو ٹھیک کرنے کے لئے کام شروع کر دیا گیا سیو میٹو پلٹن کارپریشن کی جانب سے عملے کی خصوصی جیوٹیاں لگا دی گئیں محرم الحرام کے جلوسوں کے لئے دلائیں انتظامیاں بہاولپور کی تیاریاں سیو کارپریشن نے ماتوی جلوسوں کے روٹس سے تجابزات خاتم کرنے کا حکم دے دیا خستہ ہنلوڈ کی مرمبہ سمیت سٹریڈ ٹائٹس کو فال بنانے کا بھی فیصلہ بولے جلوس کے روٹ پر پانچ ورکس سٹریڈ لائٹس ٹینٹ اور مصنوعی روشنوں کے لئے ٹینڈر دے دئیے گئے دی میں پانچ سال کا کوئی بچہ بھی پولیو کترے پینے سے محروم نہ رہے ڈیپٹی کمیشنر امرشیر چٹھا کی سربراہی میں پولیو مہم کی نظامات بارے جائزہ جلاس بولے پہاڑی علاقوں میں پولیو مہم پر خصوصی توجہ دی جائے سستی غفلت اور غیر حاضری پر سخت کارروائی کا اندیا بہاول نگر میں پولیو مہم پندرہ سے اٹھانا گھر تک جاری رہے گی سیو ہیلتھ ڈاکٹر شاہ سلیم کی گفتگو بولے مہم کے دوران جلے بھر میں پانچ لاکھ سے زائد کم عمر بچوں کو پولیو ویکسن دی جائے گی جلے کی ایک سو اٹھانا یونین کاؤنسل کے لئے بارہ سو بیالس ٹی میں تشکیل دے دی گئے رحمیاء خان میں انٹی ڈینگی کیمپین کے حوالے سے سکول ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ متحرک سوستی اور کام نہ کرنے پر متعلقہ افضران کی خلاف ساکس ایکشن لینے کا فیصلہ ڈریکٹر مانیٹنگ نے فوکل پرسنز اور فیلڈ افضران کو انٹی ڈینگی کیمپین پر سپیشل فوکرس کرنے کی ہدایات کر دینگی کے خاتمی کے حوالے سے بلائے جانے والے اجلاس میں مختلف محکموں کی ادم شرکت میٹو پلٹن کوپریشن اور مخلی محکموں کے ادم شرکت پر ڈیپٹی کمیشنر ملتان آمیر خٹک کا اظہار ناراض کی کام نہ کرنے والے متعادل ہیلتھ ورکرس کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا محکمہ سہر کے افضران کو کارکرد کی بہتر بنانے کی ہدایا رحیمیان خان میں پرائیوٹ سکول اسوسییشن کا جنرل بارڈی کا اجلاس صدر آل پاکستان پرائیوٹ سکول فیڈریشن مرزا محمد کاشیب نے اجلاس کے سرباہی کی صدر آل پاکستان پرائیوٹ سکول فیڈریشن سن محمد اختر زلائی صدر پرائیوٹ سکول اسوسییشن محمد یاسم رامی سمید پرائیوٹ سکول کے مالکان کے شرکت ملتان میں ریلیٹ ویک یارڈ اسوسییشن کے منتقی بودھدران کی حلف برداری کی تقریب ہوئی ڈوئین کے تیس سے زائد عددران نے پانچ سال کے لیے حلف اٹھا لیا زفر جوئیہ اقبال خان عابد بلوت شاکر حسین سمید دیگر کے شرکت ڈیپٹی کمیشٹر ملتان آمیر خٹک سے تعلیمی میدان میں قابل کے جھنڈے گارنے والے تعلیم حضیفہ کی ملاقات ڈیپٹی کمیشٹر نے حضیفہ اور اس کی فیملی کو کل ڈی سی ہاؤس مدو کر لیا کہتے ہیں ذلہ انتظامیہ حضیفہ کے استقبال کرے گی حضیفہ نے پڑھائی اور محنت کا سلسلہ جاری رکھنے کے آزن کا اظہار کیا جہانیا میں حضرت فیروز شاہ سائن کے سنتالیس کے ارس کی تقریبات مزار کی چادر پوشی خاجہ شاہ زیف فیروزی اور خاجہ جہانزے فیروزی نے کی ظاہرین کی قصیر تعداد محفل اسلام محفل ناد کیا پروگرام سننے کے لیے پہنچ گئے